رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہ نہیں ہوتی مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے ہیں گر خوشی ہوتی جان ایلیا پرشور تضادات کا ایسا مجموعہ جس کا کیفیتی اظہار صرف شائری میں ممکن بنا لفظوں میں جذبوں کا لبادہ اڑھا تو کہا آپ اپنا غبار تھے ہم تو یاد ہے یادگار تھے ہم تو ہم کو یاروں نے یاد بھی نہ رکھا جان یاروں کے یار تھے ہم تو انہوں نے چن چن کر اپنے آپ میں وہ سب جمع کیا جس کا بار شیر تو اٹھا سکتا ہے لیکن زندگی نہیں جو گزاری نہ جا سکی ہم سے ہم نے وہ زندگی گزاری ہے خیرہ ساران شوق کا کوئی نہیں ہے جمبہ دار شہر میں اس گروہ نے کس کو خفا نہیں کیا شیر کہنا جان کے ہر سانس کی مشک تھی انہوں نے اپنی زندگی کا سودا کر کے شائری خریدی کہ ہر لفظ خود بول اٹھا میں بھی بہت عجیب ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں جان بغاوت اور انکار کی بھٹی میں جلتا ہوا شائر تھا جو ماضی کے ملبے پر حساب سود و زیاں کرتا رہا ہر تہکتے لفظ نے بتایا اے شخص میں تیری جستجو سے بیزار نہیں تھک گیا ہوں اقدار شکن سخن میں وہ یوں ڈھلے کہ جیسا باغیانہ رویہ دنیا سے اپنایا وہ محبوب سے بھی اختیار کر لیا دل کی جلن یوں زبا پر آئی کہ مل رہی ہو بڑے تپاک کے ساتھ مجھ کو یک سر بھلا چکی ہو گیا کیا کہا عشق چاویدانی ہے آخری بار مل رہی ہو کیا اب تو خالی ہے روح جذبوں سے اب تو خالی ہے روح جذبوں سے اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملے جان کا بے باکانہ اظہار جذبات اکثر چارہیت کے نشتروں میں ڈھل گیا ہر لفظ یوں چلا اٹھا کہ ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر کاش اس زبا دراز کا مو نوچ لے کوئی جان ایلیا کو اقدار شکن اور باغی کہا جاتا ہے انہوں نے اس طرز زندگی کو اپنے فن کی شکل میں ایسے پیش کیا آج انہیں رزق خاک بنے پندرہ بھرز گزر گئے لیکن ادب کی دنیا ان کی یاد کو اب بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں یہ اداسی کہاں سے آتی ہے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے